تمہاری پریشانی کا اندازہ ہے مجھے کمر یقین مانو میں تو خود ساری رات نہیں سوک سکی ساری رات آنکوں کے سامنے نازیہ کا چیرہ ہی گھومتا رہا ہے اب میں کیا آنکھا ہوں میری بچے کی خوشیوں کو تجھے سے کسی کی نظر لگ گئی دیکھونا اس کے سواب کا جوڑا اسے پہننا بھی نصیب نہیں ہے اس سے پہنے خاک ہو گئے حوصلہ کر رہی ہوں میں صبر سے کام لیں اللہ نے چاہا سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ اللہ کر گئے دن آیا تھا کیونکہ دعائیں مانگی تھی اور اب جب یہ دن آیا تو یہ مشکلان کھڑی ہوئی میری ساری رات آنکوں میں کٹ گئے سوچتے رہے کہ کیسے سامدھا کروں گی ناظرہ کے سسرال والوں کھاؤنے یقین کیسے دلاؤں گی ہماری کو یہ غلطی نہیں ہے صرف ایک حادثہ تھا اس تصیبے برے تم پر کیا بیتری ہے کمر میں اچھی طرح سے سمجھ سکتی میں تم سے بہت شرمندہ ہوں میری بیٹی کی نادانی کی وجہ سے آج تمہیں کتنی بڑی پریشانی اٹھانی پڑی ہے میں تو تم سے نظریں بھی نہیں ملا سکتی اگر مجھے اندازہ ہوتا نا کہ حریم اتنی بڑی بےوقوفی کرے گی تو میں اسے اپنے ساتھ ہی نہ لے کر آتی برہت اب جو ہونا تو وہ تو ہو چکا میں تم سے بس یہ کہنے کے لیے آئی تھی کہ غلطی ہماری بیٹی سے ہوئی ہے تو اس کا خمیازہ بھی ہم ہی بکتیں گے نازیہ کو جوڑا جہاں سے بھی ملتا ہے جتنے کا بھی ملتا ہے نا وہ خرید لے اس کے پیسے میرے بیٹے دیں گے کیا بات کریے خالہ وہ تو بول دیں گے کسی ڈیزائنر کا جوڑا ہے ہم کس طرح سے افورٹ کر سکتے ہیں تو بیٹا کیا کریں اس کا کیا کر سکتے ہم جب بات عزت پہ آ جائے نا تو پھر کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں کمر تم پریشانوت ہو میں زشانہ فان سے بات کروں پیسو کا بندوبست ہو جائے گا میں سے اندازن کتنے کا ہوگا جوڑا اب ہم مجھے کیا معلوم کہ کتنے کا ہوگا جوڑا ہزاروں کا تو بلکل نہیں ہوگا لاکھوں کی بات ہے اور مزاق تھوڑی ہے زشان کہاں سے اتنے پیسے لائیں گے افان بھائی کی تو سمجھ آتی ہے مجھے ان کی باہر کی کمائی ہے وہ افورٹ کر سکتے ہیں لیکن زشان یہ اچھی مصیبت ہے کرے کوئی اور بھرے ہم غلطی آپ کی بیٹی نے کیا اور اس کی سزا ہمیں کیوں مل رہی ہے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی میں تاہتی ہوں آپ سوچ سمجھ کے بات تو کریں آپ کیا کریں گے موسیقی موسیقی حریم تم یہاں کے لئے کے بیٹھی ہو کیا ہو بے تمہیں رو کیوں رہی ہو امی ہوت سے بہت ناراض نے وہ ابھی خالا جان کے گھر سے واپس آئی ہیں نازیہ واجی کی نند آئی نہیں تھی انہوں نے بہت باتیں سنائی ہیں خالا جان کو اور امی نے مجھے بہت ڈانٹا وہ سمجھتی ہیں کہ یہ سب کچھ میری غلطی ہے میں اس سب کی ذمہ دار ہوں مجھے تو مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ کیسے چلے کپڑے مجھے پتہ ہے کہ میں نے کپڑوں کے نزدید کو ہی دیا نہیں رکھا تھا تمہیں اچھی طرح سے یاد ہے یہ بات جی بابی مجھے یاد ہے میں بچی تو نہیں ہوں میں نے دیکھا تھا کہ وہاں نازیہ آباد جی کا سوٹ ہینگ ہوا ہے میں نے سارے دیئے اس کی اپوزٹ سائٹ پر رکھے تھے وہاں ایک بھی دیا نہیں رکھا تھا تو اس کا مطلب ہے یہ حرکت کسی اور نہیں کیا وہ بھی جان بوجھ کر باتوں باتوں میں میں بھول گئی خالہ تمہیں بلا رہی تھی شاید ان کو میڈیسن چاہیے شازمہ بھابی شازمہ بھابی اس کمرے میں آئی تھی اور انہوں نے کسی بہانے سے مجھے وہاں سے نکال دیا تھا لیکن شازمہ ایسی حرکت کیوں کرے گی وہ بھی اپنی سگی بہن کے ساتھ مجھے نہیں پتا بھابی لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ حرکت انہوں نے ہی کیا انہوں نے مجھے پیس آیا ہے میں جا کرنا امی کو ابھی یہ بات بتاتی چہروں حریم کیا بتاؤ گی تو ممی کو کہ شازمہ نے جان بوچ کر اپنی بہن کا جوڑا جلائے اور تمہیں لگتے ہیں امی تمہاری بات پر یقین کریں گی بل فرض اگر وہ تمہاری بات پر بیلیف کر بھی لیتی ہیں تو تمہیں شازمہ کو تو پتہ ہے وہ کبھی اپنی گلتی نہیں مانے گی اُلٹا تمہیں سب کی نظروں میں موجرنگ بنا دے گی اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گی کیونکہ تمہارا پاس کے پروب ہی نہیں ہے بڑی دوستی آج کل حریم ساپ کی کیوں تمہیں تکلیف ہے ہاں ہونی بچائیے ظاہر ہے ہریم تمہاری کزن ہے مجھ سے زیادہ تو تمہاری دوستی ہونی چاہیے اس کے ساتھ مگر افسوس نہیں ہے اس نے شاید تم سے نا اچھے وائپس نہیں آتے اس لیے تو دور رہتی ہے وہ تم سے وہ کہتے ہیں نا انسان خود جیسا ہوتا ہے اس کی دوستیاں بھی ویسی ہوتی ہیں ایسی دوستیاں تو آپ کو ہی مبارک ہوں بھاوی نادان دوست رکھنے کا مجھے کوئی شوق نہیں جن کی دوستی دشمنی سے زیادہ بھاری ہو آپ کو تو پتا ہی دیا ہوگا اس سے اپنا کارنامہ ویسے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ حریم سے دور رہیں پرنہ یہ نہ ہو کہ دوستی کے چکر میں اپنا نقصان کروا بیٹھے آم اللہ نہ کرے آپ کی محبت میں الٹا ستا کچھ کر بیٹھے اور الزام مجھ پہ لگا دے تمہیں شرم نہیں آتی شازمہ دوسروں پر جھوپتا الزام لگاتے ہوئے پہنے مجھے لگتا تھا کہ تمہیں صرف مجھ سے پروبلم ہے دیورانی اور جٹھانی کے رشتہ ہوتا ہی ہے اسے کہ انسان حسد کرنے لگے مگر تم نے تو حریم کو بھر ٹارٹٹ بنانا شروع کر دی ہے چھو تو مانا وہ بھی تمہاری ناند ہے تم اسے بھی پسند نہیں کرتی مگر تم تو اپنی بہن کی بھی سگی نہیں ہو کہتے ہیں بہنوں میں تو پیار ہوتا ہے مگر تم تو اس کے خوشیوں سے بھی جلتی ہو کیا مطلب ہے آپ کی بات کا تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میرا کیا مطلب ہے تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تمہارے علاوہ دنیا میں سب بے وکوف ہیں اور وہ تمہاری چلاکیاں نہیں سمجھ سکتے تم نے اسے ان اپنی بہن کا ڈریس خود جلایا اور الزام الزام حریم پر لگا دیا دنیا کی نظروں میں اسے مجھڑی بنا دیا تم نے یہ کیا بکواس کر رہی ہیں میں بکواس نہیں کری جو کہہ رہی ہوں سچ کے حریم اس دن تم نے جان بوچ کر حریم کو کمرے سے باہر نکالا تھا کہ اسے پتا نہ چلے تمہیں کیا لگتا ہے وہ بچی ہے بے وکوف ہے وہ نہیں سمجھے گی کہ تم نے کیا کھیل کھیل ہے اس کے ساتھ well i'm impressed بہت محنت کی آپ دونوں نے ملکے ایسے بات بلکل ٹھیک ہے وہ ڈریس میں نے جلایا اس ڈریس کے نیچے دیا میں نے ہی رکھا تھا اب آپ کیا کریں گی گھر جا کے کیا سب کو بتائیں گی جا کے بتا دیں جا کے سب کو بتا دیں کہ ہریم بہت محصوب ہے اور اصل کلپٹ میں ہوں پھر میں بھی دیکھتی ہوں کہ آپ کی بات پر یقین کون کرتا ہے آپ کے پاس تو کوئی ثبوت بھی نہیں بیسے آپ کو بہت اچھی دانا بتا ہے کہ آپ کی بات سے کوئی یقین نہیں کرے گا کیونکہ آپ اپنی حیثیت اس گھر میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں بیسے آپ کو ایک مشورہ دوں ان معاملات سے دور رہے کیونکہ آپ کی اپنی زندگی میں بہت مسائی ہیں ایکسٹرم مسائل پال کے کیا کریں گی آپ آپ کی تو کنڈیشن بھی افورڈ نہیں کر سکتی سب کچھ محبت کی آپ کی مرسی ہیں موسیقی 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 امی اب آپ کی طویعت کیسی ہے وہ رہت آپ کا پلڈ پریشن لو گیا تھا نا آپ نے کچھ کھایا ہے کھا دیا میں نے امی آپ لیٹ کیوں نہیں جاتی ہیں تھگیوں میں لٹے لٹے امی آپ اب تک مجھ سے نراز ہیں تو کیا نراز نہ ہوں حریم تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ تمہاری ذرا ایسی غلطی کی وجہ سے نازیہ اور کمر کی کتنی بیزتی ہوئی ہے موسیقی اور مجھے مجھے الگ شرمندہ ہونا پڑا ہے یہ تو ان لوگوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا مگر میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتی میرے ذہن میں تو ابھی تک اس کی نند کی باتیں گوج رہی ہیں اور بیچاری نازیہ کو تو پتہ نہیں اور کتنے دن یہ باتیں سننے پڑیں گی تم نے تو اس کی آنے والی نئی زندگی کی شروعات میں ہی تلکھیں گھول دی ہے جو کچھ بھی ہے اس کی ذمہ دار میں نہیں ہوں شازمہ بابی ہے میں نے کپروں کے قریب کوئی دیا نہیں جلایا تھا ان فیکٹ شازمہ بابی نے مجھے بہانے سے اس کمرے سے باہر بیش دیا تھا اور پھر خود کپڑوں کے گھڑی دیا رکھتی ہے تاکہ وہ آگ پکڑ لیں تمہارا دماغ تو صحیح ہے تو میں پتہ تم کیا کہا رہی ہو شازمہ آپ یہ بہین کے سواب کا جوڑا کیوں جلائے گی مجھے نہیں بتا مہی کہ انہوں نے یہ کیوں کیا لیکن یہ انہوں نے کیا اور میرے پاس اس بات کا ثبوت ہے کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ اس نے اپنی بہن کی خوشیاں برباد کی ہیں تو بولو نا خاموش کیوں کھڑی ہو ارے شرم آنی چاہیے تمہیں اپنی بڑی بھابی پر اتنا گھٹیاں الزام لگاتے ہوئے اپنے یہ گھٹیاں حرکت کرتے ہوئے شرم نہیں ہے تو مجھے سچ بولتے ہوئے کیوں شرم آئے گی حریب شاد یہ کیا کر رہے ہو تم شرم نہیں آری تمہیں چوڑی بہن بیاد اٹھاتے ہیں آپ پیچھ میں نہ ہی بولیں تو اچھا ہے میں بھی بھائی ہوں اس کا تمہیں رشتوں کا لحاظ شرم ختم ہو گیا ہوگا لیکن مجھ میں باقی ہے حریب شاد اپنے بے اچھا ہوں کچھ میں بھائی ہوں انہوں سے من تھلجھیں بہن بھائی کو لڑوانے والے بھی آپ اور سب کے سامنے یہ ڈراما کرتی ہیں سمجھانے ابھی اسے حریم تمیز سے بات کرو ابھی ان سے تمیز سے بات کرو ان سے جنہوں نے سب کے سامنے مجھ پر جھوٹا اعظام لگا کر مجھے بیزت کر دیا موسیقی موسیقی سوری امی لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی آج کل کی دور میں سنکھ بڑے ہونے سے عزت نہیں ملتی بلکہ انسان کے عمل بھی ایسے ہونے چاہیے لیکن ان کی عمل تو بالکل ایسے نہیں انہوں بہت ہو گیا موسیقی اب شازمہ کے بارے میں میں مزید کوئی بکواس نہیں سنوں گا سمجھے میں بکواس نہیں کر رہی میں سچ کر رہی ہوں میرے پر ثبوت بھی ہیں جس پہ انہوں نے اعتراف کیا اس بات کا کہ نادیہ باجیک اڈریس انہوں نے چلایا پر چھوٹا اعظام مجھ پر لگا دیا ہے موسیقی 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 موسیقی